موسیقی اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ ہو کیا حال ہے دوستو آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ادھر خیریت سے ہوں تو دوستو میں بنا رہا ہوں ویڈیو نائٹ ڈرائیونگ کی رات میں گاڑی چلانے کا تو دوستو ابھی ادھر رات ہو گئی ہے رات کے نو بچ کے بارہ منٹ ہو رہے ہیں اور میں جا رہا ہوں ائرپورٹ کنگ خالد انٹرنیشنل ائرپورٹ ان ریاد تو میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ مائی باس کومنگ فروم یوروپ جہاں دوستو رہا ہے تو میں ان کو پیگپ کرنے کے لیے جا رہا ہوں تو میں سوچا کیوں نہ میں ویڈیو بنا دوں نائٹ میں جو ڈرائیونگ کرنا ہوتا ہے تو دیسے میں ڈرائیونگ کرتا ہوں نائٹ میں تو دوستو میں ابھی ساؤت رنگ روڈ سے ہو کے آ چکا ہوں ابھی کنگ خالد روڈ میں میں گز گیا ہوں کنگ خالد روڈ پہ ہوں میں ابھی اور جو ہے میں جو گاڑی چلا رہا ہوں وہ گاڑی ہے نیسان کمپنی کی اور گاڑی کا نام ہے پیٹرول پیٹرول اس کا نام ہے اور اس کا کمپنی شریکہ ہے نیسان تو دوستو اس میں سب الگ الگ موڈلز کے گاڑیاں یہاں پر ہوتے ہیں گیر کا سسٹم اور جو ہے بریک پینڈل کا ایکسلیٹر پینڈل کا سسٹم سب الگ الگ ہوتا ہے تو یہ گاڑی ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے میرے کو بہت اچھی لگتی ہے گاڑی چلانے کے لیے سموتھ ہے اور جیسے کہ ہلتی نہیں ہے زیادہ ایک جگہ آپ کو صحیح سے لے کے چلتی ہے تو میں ابھی کنگ خالد روڈ میں چل رہا ہوں دوستو میں جا رہا ہوں ائرپورٹ اور کنگ خالد سے ہو کے میں جاؤں گا کنگ سلمان روڈ میں کنگ سلمان روڈ سے ہی ائرپورٹ کو جایا جاتا ہے تو میرے کو ویٹنگ کرنا پڑے گا وہاں پیٹرول پم کے پاس رکھ کر کے کیونکہ جو ٹائم یہ بولتے ہیں وہ ٹائم پہ نہیں اتر پاتے کیونکہ جو پلین ہے وہ آسمان میں جو گھومتا رہتا ہے تب آ کے وہ اترے گا اور باہر نکلنے تک کیا ٹائم ہوتا ہے وہاں پر پاسپورٹ وغیرہ چیکنگ وغیرہ کر کے کر کے سب نکلے تک بہت ٹائم لگتا ہے تو دستو یہ ویڈیو ہے نائٹ رائیونگ کا رات میں گاڑی چلانے کا جو ہمارے نئے بندے آتے ہیں وہ لوگ دیکھ لیجئے گا اور جو ہے گاڑی رات کے ٹائم پہ دوستو زیادہ سپیڈ بھگانا نہیں ہے سلو سے چلنا ہے اور لائٹ چالو کر کے گاڑی چلانا ہے آپ کو جدر بھی منہ ہے آپ انڈیکیٹر چالو کر کر کے جو ہے منہ چاہیے کیونکہ جو پیچھے سے جو گاڑی آتی ہے اس کو پتا چل جاوے کہ آپ گدر جانا چاہتے ہیں یہاں پر دوستو ایسا رول سے تب آپ کو جانا ہوتا ہے جلدی اور جو ہے تو آپ جاتے ہو جلدی جانا ہوتا ہے یا تو آپ کو رائٹ میں منہ ہوتا ہے یا لیفٹ میں منہ ہوتا ہے آپ انڈیکیٹر چالو کر دیں گے تو پیچھے والا بریک آٹومیٹک بریک ہو جائے گا اور جب آپ کے سامنے کوئی گاڑی ہے وہ گاڑی والا جو سلو چل رہا ہے یا تو آپ کو سائیڈ اس کو مار کے جانا ہے تھوڑا سا آپ اپا ٹپر کر دو گے لائٹ چمکا دو گے تو وہ باجو ہڑ جائے گا یہاں نظام ایک دم ماشاءاللہ نظام ہے یہاں کا نظام میرے کو بہت پسند آتا ہے کیونکہ جیسا کہ اپنے انڈیا میں ہیں جب آگے والے کو لائٹ بتاؤ یا تو ہرن مارو ہرن مارنا یہاں پر ممنوع ہے دوستو ہرن نہیں مار سکتے یہاں پر ٹی ٹی پاؤں پاؤں نہیں کر سکتے اور جو ہے انڈیکیٹر پہ یا تو لائٹ پہ یہاں پر چلانا پڑتا ہے تو اپنی سیفٹی کے لیے ہے اور اگلے سیفٹی کے لیے بھی ہے تو دوستو چلیئے آپ کو روڑ بتاتے ہوئے میں گاڑی چلاتا ہوں تو دوستو یہ نظارہ ہے کنگ خالد روڑ کا میرا فون ہو سکتا ہے شیکنگ شیک ہو رہا ہو ویڈیو شیکنگ میں آتی ہے کیونکہ میرے فون میں سٹائبلیشن نہیں ہے تو میں ابھی بریج چڑھا تھا اتر گیا یہ کنگ خالد روڑ پہ نیا بریج بنا ہوا ہے تو آگے جا کے میں وہاں سے رائٹ مڑ جاؤں گا تو میں کنگ سلمان روڑ میں جاؤں گا اور ایک بات دوستو سپیڈ کی لیمیٹ ہوتی ہے جیسے کہ یہ روڑ میں ایک سو بیس کی سپیڈ ہے اور میں کنگ سلمان روڑ میں جب مڑتا ہوں تو وہاں پر سو کی سپیڈ تھوڑی دیر تک کے لیے ہے اس کے بعد سے ایک سو بیس کی سپیڈ شیال ہو جائے گی اور یہاں پر روڑ میں کیامرے بہت بہت کیامرے لگے ہوئے ہیں وہ کیامرے سے بچ کے رہیے گا جیسے کہ آپ کو رائٹ سیڈ میں ایک بورڈ نظر آ رہا ہوگا چھوٹا سا بورڈ ہے اس پر سپیڈ لکھا ہوا ہے ایک سو بیس جیسے کہ یہ دیکھ سکتے ہو ایک سو بیس تو دیکھو آگے والا انڈکیٹر دال کے رائٹ میں آ گیا ہے اور وہ آگے والا بھی آیا ہے ان کو جانا ہے کینگ سلمان روڑ میں تو میرے کو بھی جانا ہے کینگ سلمان روڑ میں تو میں بھی انڈکیٹر چالو کیا ہوں جیسے کہ یہ لائٹ چمک رہی ہے ادھر آپ کو پاتا نہیں دکھ رہی ہے یا نہیں دکھ رہی ہے ہاں تو دوستو میں ابھی آ گیا ہوں رائٹ سائیڈ میں آپ کو سیدھا جانا ہوتا ہے تو آپ سینٹر کی روڑ پکڑ سکتے جیسے کہ اس میں چار چار ٹرک ہوتے ہیں چار میں سے آپ کو جب نئے ہوں تو سینٹر والی ٹرک سے آپ کو چلنا چاہئے کیونکہ آپ کو جدھر بھی موڑنا ہوتا ہو تو سیفٹی سے آپ موڑ سکتے ہو جیسے کہ میں یہ رائٹ سائیڈ میں موڑ رہا ہوں یہ رائٹ سائیڈ ہے کنگ سلمان روڑ میں جانے کے لیے اور ادھر سب پہاڑی پہاڑی جو مٹھی کا کپا لگا ہوا ہے بہت ماشاءاللہ ادھر روڑے میں ادھر بار بار آتا رہتا ہوں کیونکہ ادھر ایک یونیورسٹی ہے جامانورا بل کے پرنس نورا کا یونیورسٹی ہے میں مہا پر آتا رہتا ہوں تو یہ دوستو یہ ہم لگ گئے ہیں کنگ سلمان کی روڑ میں تو یہ روڑ میں دوستو آپ کو ملے گا سو کا سپیڈ تھوڑی دیر تک کے لیے ہے آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پر اس میں بھی چار ٹرک لگے ہوئے ہیں جیسا کہ وہ پہلی جو لیف سائیڈ میں پہلی ٹرک جو ہے وہ ایک سو بیس ہے اس کے باجو والی جو ہے اس میں سو ہے اور جو ہے میں جو چل رہا ہوں یہ اسی ہے اور یہ میرے رائٹ سیڈ میں جو ہے اس میں ٹرالے وغیرہ چلتے ہیں جو ایک سو بیس کی جو ہے اس میں یہاں پر نہیں چل سکتے کیونکہ اس میں جو ہے ممنوع ہے یہاں پر سو کا لیمٹ رکھا ہوا ہے یہ روڑ میں تھوڑی دیر تک کے لیے ہے بس آگے جا کے پھر سے ایک سو بیس چال ہو جائے گا یہاں پر آپ کو کیامرہ بھی ملے گا جیسا کہ ابھی چمکہ ہے ہو سکتا ہے آپ کو دکھا ہوگا پتہ نہیں کس کو مار دیا تین سو ریال کا مخالفہ تین سو ریال آئے گا فائن دوستوں تین سو ریال میں فون پکڑ گئے جو ویڈیو بنا رہا ہوں اگر کوئی پولیس والا میرے کو دیکھ لے گا تو میرے کو دیر سو ریال مخالفہ لگا دے گا میں آپ کے لیے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اچھا لگتا ہے ویڈیو تو لائک کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا اور سبسکرائب کر لیجئے گا میرے چینل کو تو دوستوں دیکھئے میرا سپیڈ ابھی ہو گیا ہے یائٹی اسی کا سپیڈ ہے یہاں پر کیامرا ہے اسی لیے میں آپ کو سپیڈ بھی بتا رہا ہوں اور فون بھی ڈاؤن کر لیا ہوں اب جیسے کہ نو انٹری ہے نو انٹری کے لیے جو ٹرالے رک گئے ہیں باہر اور ایک بات جو بڑے جو گاڑیاں ہیں یہاں پر ٹرالے وغیرہ ان کو ٹائمنگ کے حساب سے انٹری ہے اندر اگر بگٹ ٹائم کے انٹر ہو جائیں گے تو ان کو تین ہزار پندرہ سو ہزار ریال پتہ نہیں کتنا مخالفہ آ سکتا ہے یہ دیکھو جس کی روڑ ہے ان کی تصویر ہیں لگے ہوئے یہاں پر بیانر پر آپ دیکھ سکتے ہو یہ دونوں جو دیکھ رہے ہیں ایک کنگ سلمان ہے اور ایک ان کا بیٹا ہے ان کا نام میرے کو پتا نہیں ہے یاد نہیں آرہا ہے یہ کنگ سلمان روڑ ہے دوستوں ائرپورٹ کا روڑ ہے یہ کنگ خالی ائرپورٹ روڑ کو جاتا ہے یہ روڑ اور یہاں سے آپ کو الگسیم کی روڑ بھی مل جائے گا اور ملک فہد کا روڑ بھی مل جائے گا جیسے کہ میں آپ کو ابھی بتاؤں گا چلیے آگے چلتے ہیں ابھی ہاں جی تو دوستوں یہ ابھی ہم کنگ سلمان روڑ پہ چل رہے ہیں اور اسی کی سپیڈ میں چل رہے ہیں زیادہ سپیڈ نہیں چل رہے ہیں جیسے کہ آپ کو یہ جو بلو کلر کی جو لائٹنگ دکھ رہی ہے وہ ایک بڑی بیلڈنگ ہے اس کا نام میرے کو نہیں معلوم ہے دیکھو میرے کو اس کا نام نہیں معلوم ہے کیونکہ میں وہاں میں گیا ہی نہیں ہوں زیادہ تو میرے کو کیسے یاد رہے گا یہاں پر مسجد بڑی والی جامعہ مسجد نماز کی پابندی بہت اچھی طریقے سے ہوتی ہے یہاں پر آپ لوگ بھی نماز پڑھئے گا میں یہاں پر نماز پڑھتا ہوں الحمدللہ آپ لوگ بھی نماز پڑھنا نہ بھولیں ٹائم ٹائم نماز پڑھئے نماز پڑھنے سے آپ کا فائدہ ہوگا یہ جو بورٹ دکھ رہے ہیں دوستوں یہ بورٹ کے آگے سے چال ہو جائے گا یہاں پر ایک سو بیس کا سپیڈ جیسے کہ یہ آپ کو اوپر دکھ رہے ہیں جس میں نمبرز آ رہے ہیں جا رہے ہیں یہ پتہ نہیں باجو میں ریڈ سیڈ میں پتہ نہیں کوئی شاپنگ مال یا پتہ نہیں کیا بن رہا ہے یہاں آگے کیامرا لگا ہوا ہے تو میں یہاں پر ویڈیو بند کروں گا جیسے آپ کو یہاں پر ایک روڈ بتاؤں گا میں جیسے کہ رائٹ سیڈ میں جو گاڑیاں جا رہی ہیں وہ ملک فہد میں جا رہی ہیں ملک فہد روڈ کنگ فہد روڈ جس کو بہتے ہیں تو میں بہت بیڈر ہو کے ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ آگے سے چھڑتا دیکھ لے گا تو مصیبت کر دے گا تو یہ جو ٹوار ہے نا یہ ملک فہد روڈ میں ٹوار ہے یہ بورٹ دیکھ سکتے ہو آپ یہ جو نیچے سے جو روڈ جا رہی ہے آپ کو دیکھ رہی ہوگی یہ کنگ فہد روڈ ہے کنگ فہد روڈ اور ادھر جب لیپٹ سیٹ پہ جاتے ہیں تو یہ الگسیم جائے گی ہاں جی تو دوستو ہم چل رہے ہیں ابھی سوکی سپیڈ میں ہم سکون سے جا رہے ہیں کیونکہ ابھی ٹائم ہو رہا ہے ساڑے نو بہت سکون سے میں گاڑی چلا رہا ہوں اسے ہی چلانا چاہیے رات میں سلو سے دیرے سے تو دوستو جو کیامرہ مارتا ہے وہ کیامرہ آپ pee سکھ لے کر نہیں مارے گا آپ کی فوٹو بھی نہیں آئے یہ وہ بس کیاپچر کرتا ہے آپ کیناٹ کا نمبر جس کے نام پہ وہ گاڑی رہتی ہے ہیں کھان میں یہ میسیج چلا جائے گا تین گھنٹے کے اندر یا ایک دن کے اندر یا تین دن کے اندر اندر میسیج جائے گا اگر وہ آپ کو تین دن کے اندر تک میسیج نہیں آیا ہے آپ کے بھو Politics statements آپ کو نہیں بولے کہ آپ کو اسے مقالفہ یا فائن آیا ہے تو سمجھو وہ آپ کو نہیں پیسے اور کو آیا ہے وہ جیسے کہ آگے سے چمکتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو ہی مارا ہوگا وہ دل جو ہے اسے دھڑ دھڑ کرتا ہے جب کیامرا مارتا ہے آگے سے تین سو ریال کی بات ہوتی ہے تین سو ریال کٹ ہو جائے گا تنکہ میں سے تو دوستو میں چل رہا ہوں میرے کو یہاں پر جا کے سیکو کا پیٹرول پومپ ہے وہاں پر میں پارکنگ لگا کے ویٹنگ کروں گا اور جو ہے کیونکہ جب تک فون نہیں آتا میں ائرپورٹ میں نہیں جاؤں گا کیونکہ ائرپورٹ میں پارکنگ نہیں کرنا ہے میرے کو میں باہر ہی پارکنگ کروں گا جیسے فون آئے گا تو میں جا کر کے پکپ کروں گا وہاں سے تو ایسے ہوتی ہے رات میں گاڑی چلانے کا طریقہ دوستو سکون سے چلائیے جبکہ آپ کی آنکھ اگر کمزور ہے آپ کو صحیح سے نہیں دیکھتا ہے تو نیٹ میں گاڑی مت چلائیے گا اور سیڈ ویلٹ ضروری ہے آپ کو سیڈ ویلٹ سیفٹی ہے آپ کے لیے اگر یہ سیڈ ویلٹ نہیں رہے گا تو آپ کو مخالفہ بھی آئے گا خدا نفستہ اگر گاڑی کو دکھا بھی لگتا ہے یا کوئی جا کے آپ گھوشا بھی دیتے ہو گاڑی تو اس کو ایرپاگ ہوتا ہے ایرپاگ جو سیفٹی ہوتا ہے ایرپاگ وہ نکلے گا نہیں یہ بیلٹ لگا ہوا رہے گا تو وہ باہر نکلے گا آپ کے پیس کو آپ کے سر کو بچا لے گا تو آپ کے سیفٹی کے لیے ہے اور میرے سیفٹی کے لیے بھی ہے آپ لگائیں گے تو آپ کا خیدہ ہے کمپل سری یو سیڈ ویلٹ ڈانٹ فارگیٹ یو سیڈ ویلٹ فلیز تو دوستوں ابھی میں آ گیا ہوں یہاں خریب خریب سائکو کے سائکو کا پیٹرل پومپ ہے نیا کھلا ہوا ہے تو میں وہاں کبھی بھی وہیں پر پارکنگ لگاتا ہوں تو دوستوں میں بار بار ایرپورٹ جاتا رہتا ہوں مند کرتا ہے کہ میں چلا جاؤں پلین میں بیٹھ کے لیکن کیا کریں ہمارا ٹائم نہیں ہوا ہے ابھی شکتی نہیں ملی ہے تو دوستوں اگر آپ کو بھی لگتا ہے ایسے کہ آپ جب ایرپورٹ جاتے ہو تو ہم بھی چلے جائیں ہمارے دیش ہمارے دیش کو ہمارے کنٹری کو جیسے کہ میں انڈیا ہوں بہت سارے لوگ الگ 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 کنٹری سے بنگلہ دیش جیسے پاکستان ہے جیسے کہ یونڈین ہے نیپال ہے اور شری لنکان ہے بہت سارے جگہ کے یہاں پر لوگ کام کرتے ہیں آ کر کے تو ہو سکتا ہے آپ سب کو بھی محسوس ہوتا ہوگا جیسے آپ ایرپورٹ جاؤ گے ایرپورٹ دیکھو گے وہاں پر پلین مغرہ دیکھتے رہتے ہیں تو ہم بھی گھر چلے جائیں ہم کو بھی گھر جانا ہے تو دوستوں اسے نہیں چلے گا آپ کو ایدھر یہ جگر جو دل ہے نا اس کو گھٹ بنا کے رکھنا پڑے گا دل گھٹ بنا ہوگے تو کچھ کما پاؤ گے جو بڑے لوگ کہتے ہیں وہ صحیح بات ہے کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے اور کوئی کام چھوٹا نہیں ہوتا یہ شاروخان صاحب کا ڈیلاغ ہے میں مار رہا ہوگی تو دوستوں یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور آپ کے دل میں جو کچھ بھی ہے وہاں کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے گا میں اس کے اوپر جو ہے غور کروں گا اور ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا اچھی لگی تو لائک کرنا نکو بھولو کیا بھول رہا ہوں لائک کر کے جاؤ تو میں ابھی آ گیا ہوں تفتیش کے پاس تفتیش پار ہو جاؤں گا تو چلا جاؤں گا ائرپورٹ تو چلو یہ تفتیش چلی جائے گی پیچھے میں سوچا تھا کہ آپ تو میں بتا دوں پھر کوئی ویڈیو میں بتا دیں گے دوستوں آج ایک انباکسنگ کا ویڈیو بھی میں بنایا ہوں صبح میں دو پار میں جمعہ کی نماز کے بعد اور یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں رات میں جمعہ کے دن رات میں ہی بنا رہا ہوں ابھی ٹائم ہو رہا ہے نوپس کے سنتاویس منٹ آج تاریف کیا ہے یاد نہیں ہے اور دوستوں یہ اپنی زندگی ادھر اپنی کیا جو بھی ڈرائیور لوگ ہیں سب کی زندگی ایسی ہوتی ہے کوئی کچھ بھی بول لے کام کرنا ضروری ہے زندگی میں کام نہیں کرو گے تو کچھ نہیں کرو گے روٹی کھانے کے لیے آپ کو کام کرنا پڑے گا نہیں تو روٹی نہیں ملے گی ککٹ میں کون دے گا کون کی لائے گا سیکو کے نزدیک میں آ گیا ہوں دوستوں تو آپ کو روڑ بتاتا ہوں ابھی دوڑی میں آج تو یہ دیکھو میں ابھی چل رہا ہوں سوکی 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 سپیڈ میں یہ سامنے جا رہے ہیں مجاری پانی جو گندہ پانی ہوتا ہے اس کے گاڑیاں ہیں یہ سائیڈ میں اور جو ہے میری سپیڈ ہو گئی ہے سو اور یہ جو آگے آپ کو بریج دیکھ رہی ہے یہ بریج ہے ٹرین میٹرو ٹرین کی بریج بن رہی ہے ادھر کام چل رہا ہے ابھی تو گاڑی کا موڈل کچھ ایسا ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیلپ کا بٹن ہے اس کو چاوی سے چالو نہیں ہوتی ہے اس کی چاوی نزدیک میں رکھو اور سیلپ دباؤ تو چال ہو جائے گی تو یہ کچھ گاڑی کا آپ دیکھ سکتے ہیں اندر کا حصہ آہ ریزر کا گاڑی آپ کو بعد میں بتاؤں گا میں تو یہ بریج ہے دوستو یہ میٹرو کا بریج بن رہا ہے ادھر میٹرو ٹرین ابھی چالو ہونے والی ہے ابھی میں جاؤں گا سیکو سٹیشن میں میٹرو سٹیشن سیکو کا دیکھو انڈکیٹر چالو کیا ہوں ادھر پتہ نہیں پیچھے سے کوئی گاڑی آ رہی ہے اس کو جانا ہوگا تو جانا بھائی میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے ایسے انڈیا میں گالی دیتے ہیں نا جانا رہے جانا ٹرین کو نہیں جا رہا میرے پیچھا تھا کہ میں دیکھو اس کو جانا تھا ادھر سے تو انہوں جو ہے پیچھے میرے گاڑی کے سلو سلو چھپ رہا تھا تو میں رائٹ سائیڈ مڑ گیا ہوں دوستو یہ ہے رائٹ سائیڈ میں ساکو 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 صرف سرا ساکو کمپنی کا جو پیٹرل پومپ ہے یہ ساکو سوری اور یہ انٹرینس جار انٹرینس ہے یہ ساکو یہ پیٹرل پومپ ہے آگے چل کے پیٹرل پومپ ساکو کا ہے اور آپ کو برگر کے ہوتل وغیرہ سب مل جائیں گے یہاں پر ایٹی ایم اور پیٹرل پومپ آپ کو بھوک لگ رہی ہو تو ہوتل مل جائے گی یہاں پر برگر وغیرہ مل جائے گا کافی مل جائے گی یہاں پر تم کو آئس کریم کا بھی ہے آئس کریم بھی مل جائے گا اور پتہ نہیں کیا کیا ہے یہاں سے میں کچھ کھایا نہیں ہوں یہ ساکو کا پیٹرل پومپ ہے اور یہ نیسان گاڑی ہے تو یہ بوفیلو ویلڈ وائنگ بوفیلو کا بھی برگر ملے گا اور یہ کار سارویسنگ ہے تو میں یہاں پر کو پارکنگ کروں گا وہ آپ کو دیکھ رہا ہے ادھر ایک وہ سیڈ میں سیم اس کی پلیس میں وہ سیڈ میں ایک پیٹرل پومپ ہے تو میں یہاں گاڑی پارکنگ کر دوں گا ابھی چلو پارکنگ کر کے آپ سے بات کرتا ہوں پارکنگ ایسے سیڈ میں ہی کرنا ہوتا ہے کوئی ریو اس لو پچھے لو آگے لو ایسا کچھ نہیں ہے ہاں جی تو دوستوں یہ میری گاڑی ہے میری نہیں ہے جو بوس یوروپ سے آ رہے ہیں ان کی گاڑی ہے میری گاڑی گھر پہ کھڑی ہوئی ہے اور جو ہے سردی بہت یہاں پر میں گاڑی پارکنگ کیا ہوں اور ہینڈ بریک ابھی لگایا ہوں اور جو ہے یہ سب گاڑی ہے تو میں یہاں پر ویٹنگ کروں گا پتا نہیں کتنا ٹائم لگے گا ابھی ہو رہا ہے ٹائم ساڑھے نو آپ کو ٹائم دیکھتا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو ساڑھے نو ٹائم ہو رہا ہے تو ابھی گھنٹا دیڑ گھنٹا دو گھنٹے پتا نہیں کتنا دیر میرے کو ویٹنگ کرنا پڑے گا تو ویٹ کرنا ہی پڑے گا کیونکہ یہاں پر ڈیوٹی ہوتی ہے ویٹنگ کی آپ کی یہاں پر گاڑی چلانے کی ڈیوٹی جو ہوتی ہے بس ویٹنگ کی ڈیوٹی ہے آپ کو زیادہ آپ زیادہ سے زیادہ گھنٹا چلا ہوگے گاڑی گھنٹا آدھا گھنٹا پندرہ منٹ بیس منٹ اس سے زیادہ گاڑی نہیں چلتی ہے آپ کو ویٹنگ اتنی ساری کرنا پڑے گا اتنی ساری ویٹنگ کرو گے تو ہی آپ کو تنخواں ملے گی نہیں تو نہیں ملے کیونکہ ویٹنگ کی ڈیوٹی ہے یہاں پہ تو میں ابھی آگیا دوستو ائرپورٹ کے پاس میں آگے یہاں سے پتہ نہیں دو تین چار کلومیٹر پہ ائرپورٹ ہے تو میں جب وہ فون کریں گے تو میرے یہ والے فون پہ فون آئے گا یہ فون ہے ہونور یہ بہت پہلے لی آتا ہمیں ابھی جو جس سے میں ویڈیو بنا رہا ہوں وہ فون ہے ہوای نووہ تری ای تو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور اچھی لگی تو لائک کیجئے گا یہ ہے نائٹ میں ڈرائیونگ اور کنگ خالر انٹرنیشنل ائرپورٹ کو آنا پہلی ویڈیو بنا رہا ہوں ائرپورٹ نہیں دوسری ویڈیو بنا رہا ہوں ائرپورٹ پہ جانے ائرپورٹ کو جانے کی سے پہلے دوست کو لانے کے لیے گیا تھا تو وہ ویڈیو بنایا تھا میں وہاں پہ یہیں کہیں آپ کو لنک دے دوں گا ہمیں وہ ویڈیو بھی آپ جا کر کے دیکھ سکتے ہو سبسکرائب کرنا نکھو بھولو اچھی لگی تو لائک کرو کمنٹ کرو شیئر کرو تو بس اتنا ہی بس اتنا ہی یار یہیں پہ انڈ کرتے ہیں اور ویٹنگ کرتے ہیں انتہا ہو گئی انتظار کی آئینا کچھ خبر میرے باس کی آئے گا انتظار کرنا پڑے گا تو دوستوں چلیے دعا میں یاد رکھئے گا خوش رہی ہے آپ کے فیاملیوں کے ساتھ ہم بھی یہاں پر خوش رہتے ہیں جازت دیجئے یہ بندے کو آپ کے بھائی کو دعا میں یاد رکھئے مع السلامہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی